مائی کے مہینے میں مین راشی کے جات کو تھوڑا ساودانی رکھنی چاہیئے اپنے وانی پر کنٹرول رکھئے اپنے کروڈ پر اگر آپ نہیں انتران رکھتے ہیں تو یہ سمیں آپ کے لئے اچھا رہے گا آپ کو کسی کے ساتھ اپنے سممندھ نہیں بگاڑنے ہیں سوات سممندھ سمسیاؤں سے بچنے کے لئے آپ کو اپنے بھوجن کا پورا خیال رکھنا ہوگا آرتھک سمسیاؤں کا آپ کو سامنا نہ کرنا پڑے اس لئے اپنے خرچوں میں تھوڑی آپ کو کٹوٹی کر کے چلنے کی ضرورت ہے بھائی بہنوں کا آپ کو سویوگ ملنے والا ہے پریم سممندھوں کے لئے بھی یہ مہینہ اچھا ہے لیکن ویواہیت جیون میں تھوڑے تناؤں آ سکتے ہیں پریوار والے آپ کے ساتھ سویوگ کا اتمک رویہ رکھیں گے اسی لئے آپ کو کسی سے بھی جھگڑنے سے بچنا ہوگا کریئر کے درشتی کون سے یہ مہینہ بہت ہی مدھیم جانے والا ہے نوکری کرنے والے جاتکوں کو اپنے کڑی مہنت کا پھل اوشی ملے گا ان کے ساتھ ہی ان کے ساتھ پور سہیوگ کریں گے پریرسپت کی درشتی ساتھوے بھاؤں نووے بھاؤں ایکا دش بھاؤں پر ہے جس کی وجہ سے آپ کے بگرتے ہوئے کام بننا شروع ہو جائیں گے آپ کے ورشت اتیکاریوں سے آپ کے سمبند بہت اچھے بنے رہیں گے چھٹے بھاؤں کے سوامی سوری اچھ راشی کے ہو کے دوسرے بھاؤں میں چکی وراجبان ہے اس لئے آپ کو ایک اچھی سفلتہ دیں گے اگر آپ نے صحیح دشا میں صحیح کٹھن مہنت کی ہوئی ہے بیاپار کرنے والے جاتکوں کے لئے یہ مہینہ تھوڑا سا اپ این ڈاؤن والا ہو سکتا ہے تھوڑی سی کٹھنائیاں آپ کے جیون میں آ سکتی ہیں لیکن اگر آپ نے اپنے بریہسپت کو سٹرونگ رکھا تو آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا کیونکہ بریہسپت کی اپنی پانچوی دشتی سے ساتھوے بھاؤں کو دیکھیں گے جس سے بیاپار کی پریشانیاں وہ دور کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں مہینے کے اتراد آپ کے لئے زیادہ فیوریبل رہنے والا ہے آرثک دشتی سے دیکھا جائے تو شنی آپ کے باروے بھاؤں میں ہوں گے جس کی وجہ سے کھڑچے آپ کے لگاتار بڑھے ہوئے لگ رہے ہیں شنی کی دشتی دوسرے بھاؤں میں ہونے سے آپ کو ویدیشی مادہموں سے دھن پرابت ہو سکتا ہے سوری اچھ راشیکیوں کے دوسرے بھاؤں میں جس سے سرکاری چھتر سے بھی دھن لاب کی سمبھاؤں نائیں دکھائی دے رہی ہیں دوادش بھاؤں میں شنی ہونے کے کارال اور دوسرے بھاؤں تو چھٹے بھاؤں نوے بھاؤں پر جشتی ڈالنے کے کاران یہ آپ کے لئے کچھ سواستے کی سمسیاں کھڑی کر سکتے ہیں آپ کو نیتری کی سمسیاں مانسک تناؤں سرداد بخار جیسا ہو سکتا ہے اپنے سواستے کا خیال رکھیں بھوجن کا دھیان رکھیں میڈیٹیشن کرنا اور یوگا کرنا اور ووک کرنا آپ کے لئے شب رہے گا پریم سمبند کی بات کی جائے تو آپ کو اپنے ویوہر اور وانی پر تھوڑا نینترن ارخنا پڑے گا آپ کے لئے ویوہر جات کو کی بات کرے تو راہو منگل مہینے کے شروعات میں ساتھوے بھاؤں پر اپنا پون پر بھاؤں چھوڑیں گے جس کی وجہ سے ویوہر جیون میں تھوڑا تناؤں ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا سمحل کے چلنا ہوگا راہو منگل کے اپائے آپ کرتے رہیں پاریوارک دشتی سے بھی یہ مہینہ مدھیامی رہنے والا ہے مہینے کے پوروارت میں دوتیہ بھاؤں میں سورے اپنے اچھراشی میش پہ ہوں گے جس کے ساتھ شکر کی استطیبیا ہوگی اس سے پاریوار کے محول میں ایک سکاراتمک آپ بدلاؤں دیکھ سکتے ہیں بہت آپس میں اس سمحل پریم اور سامنجس سے آپ کو دکھائی دے سکتا ہے لیکن شنی جو کی دوادش بھاؤں میں ہوکے دوتیہ بھاؤں پر درشتی ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا شنی کے اپائے کر لینے چاہیے اپنے پاریواری سکھ کو مینٹین کرنے کے لیے چطورت بھاؤں کے سوامنجس بدھ پہلے بھاؤں میں راہو منگل کے ساتھ ہوں گے جس کی وجہ سے کسی بھی پروپرٹی سممندھٹ ڈیلنگ سے پہلے آپ تھوڑا سا دھیان رکھیں ادر وائز آپ کو نقصان ہو سکتا ہے منگل کے پروپرہوں سے آپ کوئی سمپتھی اگر خرید رہیں تو تھوڑا سا آپ دھیان رکھ کے چلیں دیو گروہ برہزپت اگر آپ جو کی تیسرے بھاؤں میں ہیں اگر آپ ان کی کو سٹرونگ رکھتے ہیں ان کو خوش رکھتے ہیں تو آپ کی پاریواری جیون بہت سکھمائے رہنے والا ہے آپ اپنے اس مہینے کو سکھمائے بنانے کے لیے برہزپت کے بار کے دن گائے کو پیلے چنیں پھولا کے ضرور کھلائیں گائے کے لیے چارے کی ویوستہ کریں کیلے کے پیڑ میں جل اوشے ڈالیں کہیں مندر میں کیلے کا پیڑ اوشے لگائیں آپ کے لیے شب ہوگا بجرنگ بار کا پارٹ کرنا آپ کے لیے اتیان لاپکاری ہونے والا ہے دھن سمبندی سمسیوں کے سمادان کے لیے آپ للیتا سرسونام کا پارٹ کریں یا ماشی سکت کنک دھارا اسطوت کا پارٹ بھی آپ کے لیے شب ہو سکتا ہے راہو کی شانتی تل کا کالے کمبل کا دان کریں آپ کے لیے اچھا ہوگا نمشہ آئے